الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النمین فعاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحال الرحیم خواتین و حضرات میں نے جب اس تربیتی نشست کا پروگرام بنایا تو خیال یہ تھا کہ اس کی دو میں سے کوئی ایک صورت اختیار کیا سکتی ہے ایک یہ کہ دین کا جو ماخص ہمارے پاس اس وقت پران مجید کی صورت میں موجود ہے اس کا ایک منتف حصہ یہاں پڑھا دیا جائے یہاں اگر ممکن ہو تو پیغمبر صدی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو مجموعے ہمارے پاس موجود ہیں ان سے بعض اہم مضامین کا انتخاب کر کے ان کی تعلیم دے دیں دوسری صورت یہ سامنے تھی کہ خود دین کو دیکھا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا اس کو بحثیت مجموعی پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ زیادہ رجحان یہی بنا کے دوسری صورت اختیار کرنی چاہیے تو اس میں پھر یہ سوال سامنے آگیا کہ کیا پورا دین دس روز کی ان دو دو دھائی دھائی گھنٹے کی نشستوں میں پیش کیا جا سکتا ہے تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ چیز ممکن نہیں اس کے لیے اگر بہت زیادہ اجمال سے بھی کام لیا جائے تو کم سے کم تیس نشستیں چاہیے اس کی ایک صورت پھر یہ ہو سکتی تھی کہ خود دین کے پورے کانٹینٹ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور کسی ایک حصے کی تدریس کر دیا بلاہر یہ بھی ایک معقول شکل ہو سکتی تھی لیکن اس میں پھر یہ امکان تھا کہ جس حصے کی تدریس کی جائے ممکن ہے کہ ایک نئے فکر کو سمجھنے میں بعض دوسرے مباعث اس میں رکاوٹ کریں بہت غور و خوض کے بعد میں جس نتیجہ پر پہنچا وہ یہ تھا اس نشست پر کیونکہ یہ پہلی نشست ہے اور اس طرح سے دس دن کے اندر دین کی تعلیم و تدریس کے لیے ہم پہلا تجربہ کر رہے ہیں دین کے اہم مباعث کا انتخاب کر دیا یعنی وہ چیزیں زیرے بحث لے آئی جائیں جو مسئلہ بنتی ہیں جن میں بعض ایسے پہلو زیرے بحث آ جاتے ہیں جو انسانی فکر پر دین کے معاملے میں اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح سے یہ تو نہیں ہو سکے گا پورا دین سامنے آ جائے لیکن پورے دین کے کانٹینٹ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں وہ سب چیزیں زیرے بحث آ جائیں گی جو دین کے بارے میں غور و فکر کا راستہ مطلی میں نے اس تربیتی نشست کے لیے دس روز تک کسی چیز کا انتخاب کیا ہے اب آپ اس کا عنوان یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ دین حق چند اہم مباعث غیر ہے کہ جس چیز کو زیرے بحث آنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وشاکت سے ہم کو ملا ہے اور جس چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ اس کی اہم مباعث ہے یہ کیونکہ تعلیم و تدریس کی نشست ہے اس وجہ سے اس میں یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ میں ایک لیکچر دوں اور آپ اسے سن دیں اس میں بحث و نظر کی ایک صورت سامنے آتی چلی جائے گی میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ اس کا تجزیہ اور تحلیل کر کے تعلیم و تدریسی کے اسلوب میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ حضرات بھی ایک طالب علم کی طرح سے اس میں شامل ہوں یعنی بات کو درمیان میں روک کر اگر کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی تو کوچھ لیجئے کوئی خاص لقتہ زیر بحث آگیا ہے جس کی توضیح درکار ہے تو روکیے وہ ہو جائے گی کوئی سوال ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو بات کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے تو آپ حضرات بنافلت کیجئے اور ایک طالب علم کی طرف معلوم کر لیجئے ہم اس کا بھی جائزہ لے لیں گے اور اگر میں یہ محسوس کروں گا کہ یہ سوال آپ نے ذرا قبل وقت کر دیا ہے یہ چیز آگے زیر بحث آگئی آ رہی ہے تو آپ سے درکاس کروں گا کہ ذرا توقف کیجئے ہم اس کو تھوڑی دیر میں دیرے بیس جائے گا اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ افعام و تفہیم کی ایک فضا میں ہم اس نشف کو جائی رہ سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی موقع پر آپ کو یہ محسوس ہو ایک بات ایسے اسلوب میں کہہ دی گئی ہے جو کچھ توضیح کا متقاضی ہے واضرہِ نائب فرمائیے میں کوشش کروں گا کہ اس کی مزید بڑا یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ یہ خیال نہ ہو کہ ہم ایک لیکچر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خاص وقت تک اپنے مقرر کو اگازت دی ہے اس کو جو کچھ کہنا ہے وہ کہے گا اس کے بعد ہم کو کچھ پوچھنا ہے اس کی نویت بنیادی طور پر تعلیم و تدریس کی ہے اور اس میں تعلیم و تدریس ہی کا ماحول رہنا چاہیے یعنی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے اس میں شرکت کا احساس ہو یہ ایک پارٹیسپیشن کی نویت بن جائے کچھ مجھے کہنا ہے آپ کو بھی کہنا ہوگا اور اس طرح ہم بتدریب مباحث کو آگے بڑھائیں اس کا دورانیاں بیسیت مجموعی ہائی گھنٹے کا ہے یعنی یہ نشست ہر حال میں درست مجھے ختم جائے گی اور اس کی ترقیب اس طریقے سے رہے گی ہم ایک موضوع کو لیں گے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس پر گفتگو کریں گے اس کو سمجھیں گے اور کسی ایسے موقع پر جب یہ محسوس ہوگا کہ یہ ایک بحث یا چند بواحث قائع تکمیل کو پہنچ گیا ہے تو اس کو روک لیں گے اس میں آپ حضرات وقفے میں چاہے پی لیں گے اور اس کے بعد اگر وہ تشست جاری رہی تو اس کو جاری رکھیں گے ورنہ پھر سوالات یا بات کی انتظر ہو جائے یہ وقفہ موضوع کے لحاظ سے مختلف وقتوں میں ہوتا رہے گا تاکہ تعلیم و تدریس کی فضا ہی رہے یہ صورت نہ بن جائے کہ ایک وقت میں ہم کو نازمان ختم کر دینا ہے اور ایک بحث تشنائے تکمیل ہے یہ ابھی شروع ہوئی تھی اور اس کو ابھی پائے تکمیل تک پہنچنا ہے لیکن ہر حال میں اس کو ہم دس بجے ختم کریں گے یہ اس سے اگر سوالات ختم ہو جاتے ہیں تو پہلے تو ختم ہو سکتی ہے اس سے ایک لمحہ بعد میں جائے گا یہ اس کی فضا ہے اور اگر موضوع محسوس ہوا تو غالباً آپ لوگوں کا پروگرام یہ ہے کہ اس میں اتوار کو آپ چھتی کریں گے یا اس کو جاری رکھیں گے یہ بغیر کسی وقت سے کہ انشاءاللہ لزیز جاری ہے اب میں اس کی پدا کر رہا ہوں سب سے پہلے جس چیز کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کیونکہ اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہم دین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اس میں وہ کیا اہم مباعث ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے اس کے فہم و فکر پر اثر انداز ہونے کا باعث منتی ہے یا اس کو اس صورتحال سے دوچار کر دیتے ہیں کہ میں کیا مانوں اور کس کی پوش ہو اس وجہ سے ایک نظر پہلے دین کے پورے کے پورے کانٹنٹ پر یا اس کے مشمولات پر ڈال جائے یہ بات کہ دین میں کیا کچھ ہے یعنی وہ کیا باتیں ہیں جن سے دین پہنس کرتا ہے جن میں دین میں کوئی نکتہ نظر اختیار کیا ہے کوئی چیز بتانا چاہیے مختلف طریقوں سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں یعنی ہماری تاریخ میں اگر آپ جائزہ لیں تو لوگوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں جس سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر اس کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دین میں ایک چیز ہفائر وہ باتیں جن کو مان کر ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے دین میں ایک چیز عبادات وہ چیزیں جو آدمی مراسمِ عبودیت کی حصیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لاتا ہے دین میں ایک چیز اخلاقیات جس میں وہ انسانی روئیہ ذہر بحث آتے ہیں جو انسانی فطرت پر مبنی ہیں اور جن میں کسی چیز کے بارے میں یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ کیا روئیہ خیر کا باعث ہے اور کیا روئیہ تر کا باعث ہے دین میں ایک چیز معاملات یعنی جس میں انسان ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں اور اس کے آذاب اور حدود جان کر دیے گئے ہیں یہ ایک طریقہ ہے دین کے معاملات کو دیکھنے کا یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پورے کانٹنٹ کا جائزہ لینے کا ایک طریقہ ہے میرے نزدیک اس طریقے کوئی اختیار کرنے میں کوئی حریص کی بات نہیں لیکن میں اس کو دوسرے نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں اور اس دوسرے نکتہ نظر سے دیکھنے کا جو چیز باعث ہوئی ہے وہ خود دین کی سب سے اہم کتاب ہے وہ قرآن مجید قرآن مجید کو جب میں پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے اس میں کہ خود وہ دین کے کانٹنٹ کو بنیادی طور پر وہ حصہ میں تقریب کرتا ہے یعنی جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں ان پر ایک لدہ پھر ڈال لی جائیں اقائد ہیں عبادات ہیں اقلاقیات ہیں معاملات ہیں یہ ایک کریکہ ہے ہمارے ہاں جو مذہب پر کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں اس طریقے سے دین کے پورے کانٹنٹ کو بیانگ کر دیا جاتا ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا تھا کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے اس نے ایک دوسرا طریقہ افتیار کیا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ خود اس نے دو حصوں میں پورے دین کے مشمولات یا کانٹنٹ کو تقسیم کر دیا دو حصوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک حصے کو وہ اپنی اسطلاح میں الحکمہ کہتا ہے یہ قرآن کی اسطلاح ہے خود اسی نے یہ اسطلاح افتیار کی ایک حصے کو وہ الحکمہ کہتا ہے الحکمہ کا ترجمہ آپ خلصفہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کا ایک محدود پہلو ہوگا خود قرآن مجید کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے اس میں یہ اسطلاح دین کے ان مباحث کے بارے میں اختیار کی گئی ہے جو اصل دین جن میں وہ چیزیں زیر بیس آتی ہیں جن کی بنیاد پر دین دین بنتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کی فلسفیانہ احساسات فلسفیکل بیسز جو دین نے پرام کیے ہیں وہ اس میں زیر بیس آتی ہیں بھئی اعرض کرنا تھا کہ اس میں ایک چیز الحکمہ ہے الحکمہ کا جو لفظ ہے جس طرح کہ میں نے اعرض کیا وہ عربی زبان میں جس مقوم میں آپ لوگ وزڈم کا لفظ بولتے ہیں اس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور جس مقوم میں ہم فلسفی کا لفظ بولتے ہیں اس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے اور جس مقوم میں ہم اسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ایک عمومی صلاحیت یا عقل کا لفظ بولتے ہیں اس مقوم میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن نے اس کو ایک خاص اسطلاع کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس اسطلاع کے طور پر جب وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مقوم اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ وہ فلسفیکل بیسز جن کے اوپر دین پورا کا پورا مبنی ہے جن کے اوپر دین کھڑا ہے ایک اس نے یہ تعبیر اختیار دیا دوسری چیز جو اس نے اختیار کیا وہ یہ ہے کہ دین میں قانون ہے یعنی وہ کچھ چیزوں کو زوابط کا قابل کرتا ہے اس کے لیے خود قرآن کی اپنی اسطلعہ الکتاب ہے الہکمہ اور الکتاب یعنی خود دین نے جب اپنے مشمولات یا اپنے کانٹنٹ کو تقسیم کیا ہے تو دو حصہ میں تقسیم کیا ہے ایک میں وہ چیزیں زیرے بحث آتی ہیں جن کا تعلق عقائد سے آپ کہہ سکتے ہیں اور اخلاقیات سے یہ فلسفیکل بیسیز ہے فلسفیانہ اصاصات ہیں اور ایک میں وہ چیزیں زیرے بحث آتی ہیں جن میں قانون اور ذابطے ہیں جس کو دوسرے الفاظ میں قرآن مجید لفظ شریعت سے تعبیر کرتا ہے ویسے تو عام گفتگو میں لوگ دین کو شریعت کے معنی میں شریعت کو دین کے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں لیکن خود قرآن اس میں فرق کرتا ہے یعنی وہ جس چیز کو ہم نے الکتاب کہا ہے بلکل اسی کو الشریعہ کہتا ہے جس چیز کو ہم نے الکتاب کہا ہے بلکل اسی کو الشریعہ کہتا ہے تو اس لحاظ سے انگر آپ دیکھئے تو پورے کے پورے قرآن مجید کا مطالع کیا جائے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں دین دو حصوں میں تقسیم ہے ایک الحکمہ اور ایک الشریعہ اب اس کے بعد یہ سوال پادا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو الحکمہ کے تحت زیر بیس آتی ہیں یعنی بنیادی تقسیم تو دو حصوں میں ہو گئی وہ کیا چیزیں ہیں جو الحکمہ کے تحت زیر بیس آتی ہیں فلسفیانہ احساسات کے تحت قرآن کن چیزوں کو موضوع دحث بناتا ہے کن چیزوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ ان کی وہ وضاحت کریں اور ان کے بارے میں ایک لکتہ نظر قیش کریں تو اس کی بھی ایک خیرش تحت سامنے رکھ لیجئے اس سے آپ کو بات کے مباحث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہم کس بحث کو کس جگہ سے مطلق کر رہے ہیں اور حکمہ کے مباحث میں جو چیزیں زیر بیس آتی ہیں وہ آپ دیکھئے ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ذاتِ خداوندی کا صحیح تصور ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدمی کو کیا ماننا چاہیے اور کیا نہیں ماننا چاہیے اس کا صحیح کانسپٹ کیا ہے کانسپٹ کی اسطلاح میں جس کو کہتے ہیں کانسپٹ اوٹ لارڈ یعنی ذاتِ خداوندی جس کو ویا اس تائنات کا آپ خالق سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بہت سے تصورات رہے ہیں اس کی ذات کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں اس کی حقوق کے بارے میں تو یہ چیز مذہب میں یا قرآن مجید میں الحکمہ کے تحت زیر بحث آتی ہے یہ معلوم کیا جاتا ہے دوسری چیز جو ہے وہ نبوت اور رسالت یعنی اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپنا دین پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ان پر وحی کی ہے اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ وہ دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر دیں حجت پوری کر دیں یہ قرآن کی خاص اسطلاح ہے مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ادھر پیش کرنے کے لیے باتی نہ رہے وہ یہ نہ کہہ سکے کہ بات مجھ تک صحیح طریقے سے پہنچی نہیں کیونکہ یہ بات میں آگے چل کر واضح کروں گا کہ قرآن مجید تو اس بات پر اسرار ہے کہ جب تک یہ چیز واقع نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں جائے یعنی دوسرے آدمی کی طرف سے اگر یہ بات معقولیت سے پیش کر دی جائے کہ بات مجھ تک تو نہیں پکتی مجھ پر واضح نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سزا نہیں جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس آدمی کا جی جائے اٹھ کے یہ بات کہہ دے یعنی وہ ثابت کر دیں اس بات دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں یہ بات مجھ تک نہیں واضح نہیں ہو جائے چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا حسنان سورہ بطرہ قرآن مجید میں یہود پر اتمام حجت کرتی ہے اتمام حجت وہی حجت پوری کرنا یعنی اس طریقے سے بات کو واضح کرنا تو اس کے بعد مخاطب کے لیے جس کو بات کہیں جا رہی ہے اس کے لیے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی بات یہ سورہ جو ہے یہ بحث دعوت پیش نہیں کرتی بلکہ یہود پر اتمام حجت کرتی ہے تو آپ پوری سورہ میں دیکھیں تو قرآن مجید ہر چند آیات کے بعد اس بات کو مختلف حسالیب میں بیان کرتا ہے یہود سے یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بات کا انکار کر دیا ہے جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ حق یعنی من بعد ما تبین لهم حق لهم الحق اس کے بعد کہ ان پر یہ واضح ہو گیا یہ حق یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط فہمی ہے یا وہ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ یہ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں ما عرفو جس کو انہوں نے تہچان لیا ہے یعنی یوں نہیں ہے ایک ایسی بات کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے ایک ایسی بات کا انکار کر رہے ہیں جس کو انہوں نے تہچان لیا ہے جس کے بارے میں ان کو کوئی غلط فہمی لاحق نہیں ہے دل سے یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بات یہی صحیح ہے اب کیونکہ انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے پوری سورہ میں آپ دیکھیں لبالحجم بہت سخت ہے جب مخاطب آپ کی بات سمجھ نہیں رہا یا اس کو کوئی اشکال ہے یا اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس موقع پر تو آپ دعوت دیں گے نہ بات سمجھائیں گے لیکن مخاطب پر واضح ہو چکا ہے کہ بات صحیح ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو یہ قرآن کا الزام ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اثر مسئلہ یہ ہے اس وجہ سے لبالحجم بڑی سختی ہے اور اس کو اس نے بڑے ایک خوبصورت اس طرح بیان کر لیا ہے کہ یارِ خونہ ہو کما یارِ خونہ ابنا ہو یہ تو اس طرح سے اس بات کو پہچانتے ہیں جس طرح سے ایک محجور باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے یعنی ایک آدمی کا اگر بچہ کہیں باہر گیا ہوا تھا اور وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا وہ اچانک آ گیا تو جیسے اس باپ کو اپنے بچے کو پہچان لینے کو دکھتی ہوئی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو انہوں نے پہچان دیا اور پہچان لینے کے باوجود یہ اس کا انکال کر رہا ہے تو یہ جو خجت پوری کر دینا یعنی ایک آدمی پر بات اس طرح سے واضح کر دی جائے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنے کے لئے کوئی عذر باتی نہ رہے اس مقصد کے لئے یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے تو ایک دوسری بحث یہ تعدہ ہوتی ہے اور قرآن مجید بہت سے نبیوں کا تعارف کراتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیسے جاری کیا یہ بتاتا ہے کہ اس میں کون لوگ ہیں جو محض نبوت کے منصف پر فائز ہوتے ہیں کون لوگ ہیں جو نبوت سے آگے بڑھ کر رسالت کے منصف پر بھی فائز ہوتے ہیں یہ بتاتا ہے یہ دوسری بحث یہ تعدہ ہوتی ہے دوسری بحث جو ہے وہ قرآن کے اپنے حضورت کے مطابق اس کو مختلف اسطلاحات میں آپ ادا کر سکتے ہیں وہ باس و نشر ہے باس و نشر جس پر قیامت کہتے ہیں باس اٹھنا نشر لوگوں کا قیامت کے دن اٹھ کے پھیل جانا تو یہ مختلف اسطلاحات میں اس کو گیان کیا جا سکتا ہے لیکن تیسری چیز یہ ہے جس کو بزیر بحث آتا ہے یعنی آپ ایک دن اٹھیں گے اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دعی کے لیے پیش ہوں گے اور وہاں انسانوں کے بارے میں اس عبدی فیصلے کا اعلان ہوگا جس کے تحت کچھ لوگ خدا کی بنائی ہوئی جنت میں آباد ہو جائیں گے اور کچھ جہنم بسید کر دیا جائیں گے یہ جو بحث ہے پوری یہ بھی قرآن میں ظاہرہ کے زیر بحث آتی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آتی تیسری چیز جو ہے وہ یہ چوتھی چیز جو اس کے تحت قرآن زیر بحث لاتا ہے وہ خیر و شر کا بسنا ہے یعنی انسان کو کیونکہ یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے یہ معلوم کیا جائے کہ کیا واقعی دنیا میں کوئی چیز دیکھی ہے کوئی چیز اچھائی ہے اور کوئی چیز برائی ہے یہ کوئی relative سی چیزیں ہیں یعنی ایک ہی چیز ایک وقت میں اچھائی ہو سکتی ایک وقت میں برائی ہو سکتی ہے یہ اس کی کوئی عبدی بنیاد ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کیونکہ انسانوں کو یہ کہتا ہے کہ ان کا محاسبہ ہوگا تو یہ ایک اہم بحث ہے جو اس کو کرنا ہوتی ہے یعنی اگر خیر و شر کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی آپ دوسرے سے بات نہیں کر سکتے مسئلہ ختم ہو گیا اور اگر یہ کوئی ہے تو پھر اس کے حدود کیا ہیں اور اس کے باعے میں آدمی کو کیا رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے یہ ایک بحث ہے جو قرآن مجید میں آتی ہے اس پر اپنا نکتہ نگر بیان کرتا ہے اور بڑی ولاہت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ وہ اس کو کیا سمجھتا ہے کس طرح لے جائے پھر یہ بحث پیدا ہوتی ہے جس کو آپ پنسکیانہ مباعث میں بہت سنتے رہے ہوں گے جبرو قدر بڑی پرانی بحث ہے رائے ہے کہ اس کا بھی ہے انسان کو ایک تصور قائم کرنا پڑتا ہے اور وہ قرآن کا موضوع بنتی ہے کہ انسان اس دنیا میں مجبور محض ہے یا اس کو کوئی اختیار حاصل ہے حاصل ہے تو اس کی حدود کیا ہے یعنی کن معاملات میں وہ مختار ہے کن معاملات میں مجبور ہے کہاں اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں کہاں وہ مداخلت نہیں کرتے ہیں انسان اس دنیا کے اندر کن چیزوں کے لیے جوابتیں ٹھرائے جا سکتا ہے کن کے لیے جوابتیں نہیں ٹھرائے جا سکتا یہ بحث یہ بڑی ناغذیر ہے کہ جزا و سزا کا پورا فلسفہ در حقیقتی نہیں فرمات نہیں اگر وہ مجبور بحث ہے ہر سزا اور ہر جزا بے معنی ہو جاتی ہے اگر اس کو استیار حاصل ہے تو جزا و سزا تو ہوگی لیکن پھر یہ تحدید کرنا پڑتی ہے کہ کن معاملات میں ہیں یا کسی آدمی کو اس بنیاد پر سزا دے دی جائے کہ وہ پھلا گھر میں تعدہ کیوں ہو گیا یا اس کے کوئی اور حدود تو اس کو بھی قرآن مجید بات دے کرتا ہے جان کرتا ہے جس کا کیا طریقہ ہے جس کے تحت آپ کسی معاملے میں کسی انسان کا معاخضہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ متین ہو جائے کہ کہاں اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں ہاں وہ نہیں چکتے پھر یہ چیز دیرے بحث آتی ہے کہ اس دنیا میں خود اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ اور قوموں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں یعنی کیا ایسا ہے کہ انہوں نے اس کائنات کو بنایا ہے اور بنا دینے کے بعد کائنات سے بحثیتیں مجموعی بے تعلق ہو گئے ہیں یا اب بھی وہ کوئی معاملہ کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ نے کچھ حقائق کو مانا کچھ چیزیں آپ کو حاصل ہوئیں ان کی بنیاد پر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ دعا کے لئے حاصل نہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی پودی توقع ہوتی ہے کہ آپ کچھ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ معاملات میں کوئی آپ کی بات سنی نہیں جائے گی تو دعا بیمان ہی ہو جائے گی یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا تو اس چیز کو قرآن کی اسطلاح میں سننِ الٰہیہ کہتے ہیں سنن سنت کی جمع ہے سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ الٰہی یعنی اللہ تعالیٰ کے خدا سے مطلب اللہ تعالیٰ کا معاملہ کرنے کیا طریقہ ہے یعنی قوموں کے اوپر اہوز وزوال کس حصول پر آتا ہے کوئی مداخلت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یا نہیں کرتے افراد کے ساتھ معاملات کس حصول پر ہوتے ہیں کوئی زندہ تعلق خدا کا ہوتا ہے انسان کے ساتھ یا بس یہ ہے کہ اس نے ایک قانوم لے دی اب آپ اس کی تابندی کرے ہیں اس کے بعد آپ کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے یا وہ آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو معاملہ کرنے کا کیا طریقہ وہ افتیار کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی اگر کوئی خبر دے سکتا تو قرآن ہی دے سکتا یہ چیز زیر بحث آتی ہے قرآن مجید میں قرآن نے بہت سے سنن بیان کیے یہ بڑی اس لحاظ سے درچسپ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ذات باری کے جس کا آپ فطرت کے اندر شعور محسوس کرتے ہیں وہ ذات خدا بندی کے جس کو آپ عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک زندہ تعلق دائی جاتی ہے یعنی اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں اگر پانی کا یہ گلاس پیوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھے تھندک حاصل ہوگی تو یہ چیز آپ کا تجربہ مشاہدہ بن جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کرنے کا کیا طریقہ ہے بندے کے ساتھ ہاں وہ بحثیت فرد ہے یا وہ بحثیت امت یا بحثیت قوم ہے اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ آدمی اس اپنے یقین کو ایک تجربے میں بدل سکتا ہے یعنی آپ یہ کریں گے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کریں ایک سنت اور ایک قانون اور ایک قائدے کی حصیت سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے اور میں ہمیشہ یہ اس کیا کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی سنن ہے کیونکہ اس کام طور پر لوگوں کو تارک نہیں کرایا گیا اگر یہ بات معلوم ہو تو ذات خداوندی پر ایمان انسان کا تجربہ اور مشاہدہ بن جاتا ہے بالکل اسی طرح اس کا سائنسی ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملے کے قائدے کو جب سمجھ لیتا ہے تو ادھر وہ ایک معاملہ کر رہا ہوتا ہے ادھر اس کا جواب اس کو مل رہا ہوتا ہے اور وہ اتنا ہی قطعی ہوتا ہے جس طریقے سے سورج قطل ہو جائے اس لیے کہ سنت الہی ایسے ہی ہو ایک معاملہ آپ نے کیا ہے اس کا ایک جواب ادھر سے آنا چاہیے وہ آئے گا اور دو اور دو چار کی طرح آئے گا آپ معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کیا تھا آپ کے خداون نے آپ کے ساتھ یہ کیا آپ اس پر اعتماد رکھتے ہوتے ہیں کہ یہ ہی کرے گا اس لیے کہ اس نے اپنی کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گے تو میں یہ کروں گا یہ جو قوائد ہیں یہ جو قوانین ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہیں یہ بھی اسی الحکمہ کے تحت لیرے بحثات ہیں اور ان کو اسطلاح میں سننِ الہیت کا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سنتیں ایک تو سنت کا لفظہ مارے ہاں بولا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں قرآن میں یہ لن اللہ تعالیٰ کی سنت لن تجدل سنت اللہ تبدیلہ کیسے آتا ہے تم اس معاملے میں اللہ کی سنت میں کوئی تبدیل ہی نہیں پاؤ گے تو یہ عام طور پر یہ آیت وہاں آتی ہے جہاں پر ایک سنت بیان ہوتی ہے یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ کرتا ہے اور پھر بہت زور کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے یعنی میں ایسے معاملہ کرتا ہوں میں اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ جو کچھ مجھے کرنا ہوتا وہ کرتا ہوں اور آخری چیز جو ہے وہ اخلاقیات مجھے ایک عرصے تک اپنی تحقیق کے دوران میں یہ تردد رہا کہ اخلاقیات کس بات کی چیز ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ دھوٹ نہ بولیے یا آپ مالدین کے ساتھ اچھا رویہ افتیار کیجئے یا آپ جانت افتیار کیجئے یا آپ دھوٹی دوائی نہ دیجئے یہ اخلاقی اصول ہیں تو یہ کس بات سے متعلق ہے یعنی یہ کوئی قانون ہے یا ذات کا ہے یعنی بناہر ایسے لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی دھوٹ نہ بولیے کہ یہ قانون ہے جس پابندی کرنی چاہیے میرا یہ خیال تھا کہ یہ بھی کوئی شریعت کے تحت آنے والی چیز ہیں تو قرآن کا عام اسلوق یہ ہے کہ وہ معاملات کے جن میں کسی بہام کا اندیشہ نہیں ہوتا ان کو وہ انسانی خطرت پر چھوڑ دیتا ہے آپ کچھ سمجھ لیتے ہیں تو یہ جو باقی مباعث تچھے کے سہے ان میں تو کوئی زحمت نہیں ہوئی کہ یہ انحکمہی سے متعلق سمجھنے میں کس میں مجھے تردد رہا ہے ایک لمبیہ ایسے تک اس کے بعد مطالعہ کے دوران میں سورہ بنی اسرائیل میں جب میں نے اخلاقیات کے پورا باب ہے تو کمو بیش وہی چیز ہے جو آپ کو مثلاً ٹین کمانڈمنٹس میں ملتی ہے کمو بیش وہی چیز ہے تو اس کے آخر میں خود اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ یہ وہ الحکمہ ہے جو میں نے ہم تم کو بتا دیا خود بتا دیا تو اس سے گویا خود فیصلہ کر دیا اللہ تعالی نے کہ یہ بحث بھی اس سے مطالعہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں وہ آیت نکالیں گے جس میں یہ باتیں بیان ہوئی ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں خود اللہ تعالی نے جو الحکمہ کے تحت قرآن میں ذریعہ بیس آتی ہے اب پورے قرآن مجید کو شروع سے لے کے آفت تک پڑھ جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں یہ مباعث وہ ہیں جن میں دین کی بنیادی اصاصات یا اس کی بیسک فلسفی ذریعہ بیس آتی ہے اور وہ یہ انوانات ہیں جن کے تحت تقسیم کی جا سکتی ہے پہلی چیز یہ سمجھ رہی چلی ہے اس کے بعد وہ جو الکتاب ہے یا دوسرے لفظوں میں اشریعہ ہے جس میں قانون ذریعہ بیس آتا ہے ذات کے ذریعہ بیس آتے ہیں یعنی انسانی زندگی کو آرگنائز کرنے کے لیے اللہ تعالی نے جو ذات کے دیئے ہیں وہ ذریعہ بیس آتے ہیں دین کا وہی حصہ ہے جس کی وجہ سے یہ خیال بھی لوگوں میں پیدا ہوا کہ دین ایک نظام زندگی ہے یا وہ ہمارے معاشرے کو کچھ ذاتوں کا پابند کر کے اس کی دہتری کے لیے کوئی عذاب تجیز کرتا ہے وہ ہمیں یہ حصہ ہے جس سے یہ بحث قیدا ہوئی ہے اس بحث کو ہم آگے کریں گے جا کے یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے پہل حال ایک تصور کے طور پر یہ جانگی دیجئے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس میں ذریعہ بیس آتے ہیں تو اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا اس میں پہلی چیز جس ذریعہ بیس آتی ہے وہ قانون عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور پرستش کیا تعلق انسان سے پیدا ہونا چاہیے وہ تو یہی ذریعہ بیس آجاتا ہے یعنی اپنے فنسفیان آساسات میں خدا کا صحیح تصور جب آپ قائم کرتے ہیں تو وہاں ذریعہ بیس آجاتا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے لیکن اس تعلق کو جب مخصوص عبادات کی شکل دی جاتے ہیں تو قانون بن جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پرستش کا جو جذبہ انسان کے اندر ہے اگر تو محض بات اتنی ہو تو یہ کوئی قانون کی بحث نہیں ہے پرستش کا جذبہ تعدہ ہوا آپ نے جس طرح چاہا اس کا اظہار کر دیا لیکن پھر مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ اس جذبہ ایک پرستش کے اظہار کے لیے مثال کے طرح پر نماز پڑھیں اور اس میں یہاں سے آپ شروع کریں اس طرح آپ قیام کریں رکوع کریں سجود کریں جب یہ اس طرح کریں شروع ہو جاتا ہے قانون بن گئے یعنی اب ایک ذاتہ ہے جس کے تحت آپ کو عبادت کرنا ہوگی اس وجہ سے میں اس کے لیے لفظ قانون استعمال کرتا ہوں عبادات بتائی گئیں قرآن مجید میں کیا کہ کرنے ہوں آپ کو وہ متین ہیں معلوم ہیں مسلمانوں کو نماز پڑھنی ہے روضہ رکھنا ہے حج کرنا ہے زقاط دینی ہے معلوم ہیں قربانی ہے مثال کے طرح تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کوئی قانون بنائے کے ذاتے دوسری جو چیز ہے وہ دعوت ہے کیونکہ یہ بات قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے کہ وہ بنیادی طور پر انسانوں سے جو بات کہتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ صحیح دین کو سمجھیں بنیادی طور پر جو چاہتا ہے وہ یہ ہے صحیح دین کو سمجھیں اور اس دین پر خود عمل کریں یہ دوسروں کو سمجھائیں یہ دوسروں کو جو سمجھانے کا عمل ہے اس کو پھر مختلف اسطلاحات پر قرآن نے تعبیر کیا ہے لیکن ایک رائج اسطلاح اس میں جو ہے وہ دعوت یا آپ لوگوں کے ہاں معروف ہیں تبلیغ جیسے ہیں دی یہ قانون کے عبادات میں پڑھا ہے کہ یہ قانون ہے عبادات کیا ہے قانون تو ایکٹری عبادات تمہیں بلتی ہے سنت سے اور سنت متواتر سے تو وہ کتاب میں قانون کے تحت کیسے آئے قانون سے اس کو ریلیٹ کیا ہے عبادات یہ میں سمجھ نہیں سکتا ان کو باقی رکھا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہوتی رہی چاہیے اور ان میں بعض جگہوں کے اوپر تجدید یا اسلا بھی کر دی لیکن اب وہ کہاں سے ہمیں پوری کی پوری ملیں گے وہ ایک الگ بحث لیکن یہ در بحث تو آگئی نا قرآن میں دی کچھ عبادات کا وہ حکم دیتا ہے ہم کو کہ وہ کریں اور ان میں کچھ تجدید بھی کرتا ہے اسلا بھی کرتا ہے بعض چیزوں کے بارے میں تانم ساجی بھی کرتا ہے یہ پوری کی پوری بحث پھر بعد میں ہم جائیں گے انشاءاللہ پھلال یہ سمجھ لیجئے کہ عبادات اس کے بعد دعوت یعنی یہ بات کہ ہم دین دوسروں تک کیسے پہنچائیں اٹھے اور بے محابہ تغیر شروع کر دیں انسانوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر یہ کہیں کہ روم و ایران قرآن میں سب نے جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا یا اس کے لیے کوئی ذابطیں ہیں کوئی قائدے ہیں جس کے مطابق یہ کام کرنا تبلیغ دعوت میں بھی یہ لفت بول رہا ہوں آپ بھی یہ بولتے ہیں لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے کوئی ذوابط کیا بتائے ہیں یہ زیر بحث آتے ہیں قرآن کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر اس کو بتایا ہے کہ یہ کام آپ کیسے کریں جب اس نے ایک ذمہ داری انسانوں پر ڈالی ہے اس کا پھر قائدہ ذات کا دکتہ آج ہے مطلق نہیں چھوڑ دیا یہ بتایا ہے کہ آپ کیسے کریں کسری چیز جو ہے وہ قانون معاشرہ یہ تو معلوم ہے نا کہ انسان جب یہ ایک میاں بیوی کے حصیت سے زندگی بسر کرتا ہے تو یہ معاشرے کی بنیاد پڑ جاتی ہے یعنی آپ اگر میاں اور بیوی کے حصیت زندگی بسر نہ کرنے کا فیصلہ کر لیں تو ظاہر ہے کہ پچاس سو سال کبار پچاسی ختم ہو جائے گا مانگو اگر آدم اور آبوہ دونوں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو آج ہم جانا بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ تاریخ اپکونہ ہو رہی ہوتی ہے معاشرہ اس کے وجود میں آتا ہے اب وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے تو اس نے کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نکا کے مسئلے ہیں طلاق کے مسئلے ہیں مالدین کے ساتھ رکضب کے مسئلے ہیں بلکہ ان سب سے بڑھ کر ایک بنیادی مسئلہ یہ کہ کیا کوئی خاندان وجود میں آنا بھی چاہیے نہیں آنا چاہیے یا انسان آز 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 ہی بسر کر سکتا ہے کوپرت نہیں پڑھتا کہ معاشرہ وجود میں نے لائے اس میں قرآن مجید کا ایک نکتہ نظر ہے چونکہ تو وہ اس کا بھی ایک قانون بتاتا ہے رابطہ بتاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ معاملہ کریں گے مالسی چیزیں زیرے پیس آتی ہیں معاشرہ اس کے کونسپٹ واضح ہو گیا اس میں کیا چیز زیرے پیس آئی گیا جو چیز واضح نہ ہو یا کوئی نفض آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اس کے معاملہ ہی نہیں واضح ہو رہے تو رکھئے پوچھ لیجئے اس کو چوتھی چیز جو ہے وہ قانون سیاست ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر جب معاشرہ وجود میں آتا ہے اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ ریاست وجود میں آجاتی ہے اس کے نتیجے یعنی وہ اس کی کلالری دنیا نے بہت سی جنگ لڑکے دیکھ لی کہ ریاست کے بغیار کسی پارٹی کا تصور کیا جائے لیکن بہرحال وہ ہوا نہیں ہے وجود میں آجاتی ہے جب ریاست وجود میں آتی ہے تو پھر ریاست میں اور فرد میں کیا تعلق پیدا کیا جائے ان کے درمیان کیا سوشل کانٹیکٹ ہے جو وجود میں آنا چاہیے اور کن حدود کے مطابق ریاست کے نظام کو چلنا چاہیے یہ چیزیں جس قانون میں زیر بیس آتی ہیں وہ سیاست کا قانون کتنی آتی ہیں کتنی نہیں آتی ہیں یہ بات تو بحث ہے لیکن یہ مسئلہ قرآن میں ہے جتنا بھی ہے وہ آگے زیر بیس آجائے چاہست کیا پانچمی چیز معیشت دنیا میں انسان اس طریقے سے اس کا محتاج ہے کہ وہ ایک میاں بی بی کی حیثیت سے زندگی شروع کریں ایک معاشرہ وجود میں آئے اس میں رشتے وجود میں آئیں تو بحث ایک الگ بحث ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے لیکن فران کا نکتہ نظر یہ ہے تو ظاہرے کو اس کے ذریعے بحث لایا ہے اسی طرح دنیا میں انسان معاشی جتنہ جہد کرتا ہے معاشی جتنہ جہد جو ہے کیا اس کو بھی کسی اخلاقی اصول کا پابند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو اس کے لئے خود اللہ تعالی کے بتائے ہوئے حدود کیا ہے وہ ذریعے بحث آتے ہیں جب آپ اپنے لئے کاروبار کرتے ہیں یا دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جتنہ آپ رقیہ کماتے ہیں وہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کی اخلاقیات ذریعے بحث آتی ہیں کیا قائدیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے اس میں دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ آمادہ جنگ ہو جاتے ہیں ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کر دیتی ہے اس میں یہ مسئلہ تعدہ ہو جاتا ہے کیا آپ کیا دفاع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اسی جگہ کے اوپر اگر کوئی ایسی صورت تعدہ ہو رہی ہے جہاں آپ مداخلت کر سکتے ہیں تو کیا آپ کو جنگ ایک دام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دنیا کے اندر سلو جنگ ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے زیرے بحث آتی اس میں اس میں قرآن کا نکتہ نظر کیا ہے بڑی بحث آپ لوگ کتے ہو گئے نا وہ یہ آدمی یہ کہتا ہے قرآن مجید جو ہے وہ صرف جفاع کے لئے جہاد کرنے کو کہتا ہے کچھ مسلمانوں کہا لیا کہ قرآن مجید تو مسلمانوں کو خدای فوجدار بنایا ہے وہ دنیا کے اندر تلوار لے کے نکلیں گے اور نکل کر لوگوں کو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کر لیں گے وہ چھوڑیں گے نہیں مختلف نکتہ نظر ہے اس میں قرآن مجید کا صحیح نکتہ نظر کیا ہے وہ کس طرح دیکھتا ہے اس پاملے کو یہ چیزیں جس میں دنیا بحث ہوتے ہیں وہ جہاد کرتا ہے پھر ایک ساتھنی چیز جو ہے وہ خر و نوش میں اللت و حرمت ہے یہ لفظ غلط طور پر راج ہو گئے خرد و نوش یہ صحیح لفظ نہیں ہے یعنی ویسے تو عام بولا جاتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے اردو زبان کے لحاظ سے صحیح لفظ خر و نوش ہے اس لئے اس کو صحیح کر لی جائے عام طور پر بولا یہ جاتا ہے خرد و نوش تو اس میں ہلت اور حرمت گئے یعنی یہ تو آپ نے عام تو نہ ہو گئے ہیں کہ پھلا چیز مثلا کھانا حرام ہے یعنی صور کھانا حرام ہے ہر مسلمان اس سے واقع کرتا ہے تو یہ چیز زیر بیس آتی ہے کبھی ایک قانون راکتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جن کو کھانے کے معاملے میں ایک مسلمان کو احتیاط کرنی چاہیے حلال اور حرام کھانے میں زیر بیس آ جائے جائے زور نہ جائے حلال اور راکتا ہے کیا چیز آپ کھا سکتے ہیں کہ تو ساتھوی چیز یہ ہے ہلت تو تو نوش میں ہلت ہو آٹھوی چیز اور آخری چیز جو وہ آداب و شائر کہ میں اس لفظ کو ساپ کر کے لکھ جاتا ہوں آداب و شائر مثال کے طور پر دیکھئے کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کے لئے یہ چیز آداب میں مقرن کی گئے ایک و دوسرے سے ملے تو اس کو اسلام ہو رہے گئے یہ آداب کی چیز ہے یعنی یہ کوئی یہاں تو سیاست کا قانون ہے نہ معاشرت کا قانون ہے قانون لابتا نہیں ہے ایک آداب کی چیز ہے یا مثال کے طور پر یہ بات کہ ہاں اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ اس کی تدہین کا ایک طریقہ ایک ٹیار کرتے ہیں کپن دفن دیتے ہیں جلا نہیں دیتے اپنے مردوں کو تو کچھ چیزیں ہیں ان کو مسلمانوں کے شائر بنا جائے گئے شائر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے ہاں یہ طریقہ افتیار کرتے ہیں وہ ملنے جلنے سے متعلق بھی ہیں وہ بہت سے آدمی کے بدن کی صفائی اور تطہیر سے متعلق بھی ہیں قرآن مجید نے تو یہ دو حصوں میں تقسیم کر بیا آپ ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد میں نے آپ سے ارس کیا کہ بعض چیزیں تو بلکل واضح ہو جاتے ہیں قرآن نے یہ بتا دیا کہ قانون کے معاملات کو شریعت یا کتاب کہتا ہے فلسفیانہ احساسات کو حتمت کہتا ہے یہ بتا دیا اب آپ پورے قرآن کو جب پڑھتے ہیں یہ کام تو پھر ایک محقق کو خود کرنا پڑتا ہے اس کا معصول قرآن مجید ہے یہ بات میں نے اقتدائی میں واضح کر دی تھی کہ یہ بات تو خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ دین کا جو کانٹنٹ ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزوں پر مشتمل اس کو اگر آپ میری چھوٹی تصریف دین کا صحیح تصور اس کو آپ بتا نہ کریں تو میں نے تمام آیات جمع کر دی رہا تو میں ابھی آپ کو دکھوا دی رہتا ہوں یعنی یہ بتا بھی دیتا ہوں کہ وہ کہاں کھان زیر بیس آئے ہیں میں اس پر گفتو کروں گا میں اس پر گفتو کروں گا میں گفتو کروں گا اور یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے لیکن پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات تو خود پران مجید نے واضح کر دی ہے اور اسی وجہ سے میں نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا یعنی چھوڑ دیا اس طریقے کو جو ہمارے ہاتھ پرانا اختیار کیا جاتا تھا کہ عقائد عبادات معاملات میں تقسیم کیا جائے اور اخلاقیات میں وہ تقسیم بھی ٹھیک ہے اس سے بھی مدعہ واضح ہو جاتا تقسیم کے لئے کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن مجھے یہ تقسیم اس لئے بہتر محسوس ہوتی ہے کہ یہ خود پران کے اپنے نصوص پر موجود ہے یہ میں آز کرنا ہوں ابھی کرنا ہوں اچھا یہ آج چیزیں ہو گئیں اس کے بعد جو نمی چیز ہے وہ حدود و تعذیرات اب وہاں جگہ باقی نہیں رہی آپ اس کو دھرا لیجئے حدود و تعذیرات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس میں کیا قرآن مجید نے کوئی صدائیں بیان کی یا یہ کہا ہے کہ توڑ دیا جائے آدمی کو بس معاف کر دیا جائے اس میں بھی کوئی مداخلت کی تو وہ زیر بحث آتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر جو سمجھ لیجئے کہ دین کا وہ کانٹینٹ ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے یہ اگر آپ کے سامنے بالکل ایک تصویر اس کی سامنے آگئی ہے تو اب میں آپ کی فتمت میں یہ ارز کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہاں کہاں بیان کیا ہے جو سوال انہوں نے بیان کیا ہے آپ سب یہاں دین کا صحیح تصور پر کوئی نسخہ ہے یہ دیکھئے یہ جو سورہ بکرہ ہے قرآن مجید کی اس سورہ بکرہ کی یہ دو سو اکتیس آیت ہے میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ وَانْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَأَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اللہ نے تم پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی یعنی دونوں کو بیان کر دیا ہے ایک چیز ہے کتاب ہے اور اس طرح تم کو وہ بات سکھائی جسے تم نہیں جانتے تھے وَالْلَمَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یہاں پر ایک زبان کا اسلوب یاد رکھیں جس سے وہ بات بھی سمجھ جا جائے گی جس آیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا مثلاً یہاں پر عربی زبان میں جب آپ لفظ یعنی بولتے ہیں تو اس کے لئے بھی وَاو ہے جس کا ترجمہ عام پر اور کر دیا جاتا ہے یعنی قرآنی جو عربی ہے اس میں وَاو ہی استعمال ہو جاتی ہے تو زبان کا ایک محقق جو ہے وہ پھر سمجھتا ہے قرآن مجید کے اپنے اسلوب سے کہ یہاں اس کا مطلب کیا ہے یہ جو اب آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ جو عربی زبان میں یعنی کے لئے نفذ اے بولا جاتا ہے یہ قرآن میں استعمال ہو جاتا ہے پورا قرآن مجید اس سے بلطل خالی ہے یعنی یہ لفظ جو ہے یہ اگر کہ اس زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا لیکن یہ عامیانہ زبان کا لفظ تھا قرآن کی اپنی کلاسیکی عربی میں باؤ ہی استعمال ہوتی ہے یعنی وہی باؤ جو اور کے معنی میں ہے وہ یعنی کے وفوم میں استعمال ہو جاتا ہے تو یہاں بھی اس آیت میں بھی اگر آپ دیکھیں اس کو نکالیں تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو باتیں تین ہو گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی اور تم کو وہ بات سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے لیکن یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے اور اس طرح تم کو وہ بات سکھائی یعنی تمہیں وہ بات سکھائی جسے تم نہیں جانتے تھے پہلی دونوں باتوں کے بارے میں تم ان سے واقف نہیں تھے تمہیں معلوم نہیں تھا کہ حکمت کیا ہے تمہیں معلوم نہیں تھا تمہیں بیان کیا اچھا دوسری جگہ پھر اس کو واضح کر دیا ہے وہاں وہ اللہ مکم مالن تکن قالم ختم کر دیا ہے سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں وَبَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا عَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یہاں اس کو واضح کر دیا ہے وہاں آل ایمان اصل میں کیا ہے وہ ہے نا صرف اقائد تو وہاں پر وہی بیانتے ہیں مَا كُنتَ تَدْرِي مَلْكِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ تم اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ کیا شریعت ہے اور کیا حکمت وہاں پہ دونے ہی کو بیانتے ہیں دو سوئی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ بریادی تقسیم معلوم ہو جائے گی الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ مَا دفل جائے ہیں جیسیٰ مج�nioَ معاشرäävvāruvسن مراغ المانٹیشن ہو گیا ہے اور لوگوں اسمجھے سنگات ہی صندعت teşekkür دو چیزیں ناصر ایک دیکھئے میں اس وقت اس موضوع پر تو بحث نہیں کر رہا یہ میں آگے چل کے اس کو ایک موضوع بناوں گا اس چیز کا کہ کیا چیز سنت ہے کیا چیز قرآن ہے اس وقت تو میں صرف یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ دین کا جو کانٹنٹ ہے اس کو بیان کرنے کا ایک قدیم طریقہ ہے وہ ہمارے ہرائج رہا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس میں عام طور پر اس طرح تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ اقائد ہیں یہ عبادات ہیں یہ اقلاقیات ہیں یہ معاملات ہیں میں اس کو اس لیے اس طرح تقسیم کرتا ہوں کہ قرآن نے ایسے کیا اب میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کے محص کیا ہے قرآن میں لوگ ان سے کیا مطلب سمجھ لیتے ہیں یہاں سے تو خیر کوئی نہیں سمجھتا یہ وہ ایک دوسری آیت ہے جس سے لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں وہ زیر بحث آ جائے گی آگے چل کر ایک نشست میں وہ زیر بحث آ جائے گی اس کو تھوڑا باکت کر لیجئے لیکن فیلحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں قرآن میں لیتی کتاب کا لفظ قرآن مجید میں قانون خداوندی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے شریعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دی بک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں تو کتابِ الٰہی مراج ہے یہاں تو کتابِ الٰہی مراج ہے ذالق القتاب اللہ رہا ہے اچھا یہ دیکھئے یعنی پہلے یہ بات سمجھ لیجئے قرآن مجید میں لفظ کتاب قانون و شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ان آیتوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں لفظ کتاب دی بک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں پورا قرآن یا پوری تورا اس سے مراز ہوتی ہے قرآن مجید میں لفظ کتاب خدا کے اس قانون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو کائنات میں تار فرما ہے سمجھ رہا نہیں بات تو یہ بھی ایک مشکل ہے قرآن مجید کی جو ہمارے زمانے میں ہمارے اسلوب میں مشکل ہو جاتی ہے کہ نفس اپنے سعاد سعاد کے لحاظ سے اپنے خدا کو مجید یہاں ظالکل کتاب و نارہ بحقی میں تو قرآن مجید بنا رہا ہے نیسیت مجید تو یہ سمجھ رہا ہے پھر اس وقت میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو دین کا بنیادی یہ آپ کے سامنے اس کے رہنا چاہیے قبید میں میں نے پیار کر دیا اس کو تاکہ میں پھر یہ بتا سکوں آپ کو بات میں لیکن یہ بحث اصل میں فلا چیز سے مطلب ہے اور اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں اور اس میں دوسرا نقطہ جیسے مثلا میں انہوں نے سوال اٹھایا جیسے انہوں نے سوال اٹھایا سنت کی بحث ہے وہ کھا دیا اب یہ تو دین کا پورا کانٹنٹ ہے ظاہر ہے کہ اس پورے دین کے کانٹنٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر اس میں کچھ چیزیں مقدمات کی حصیت سے دیرے بحث لانی نابلی ہو جاتے ہیں یعنی یہ جو مثال کے دور پر یہی بحث ہے کہ یہ دین کا پورا کانٹنٹ ہے اب یہ تو خود کانٹنٹ کا حصہ نہیں ہے یعنی یہ جو میں نے بھی بحث کی ہے کہ پورا دین جو ہے وہ یہ ہے تو بیسک کانسپس جو دین کے ہیں یعنی دین کو ہم کیسے دیکھیں کس طریقے سے پورے دین کو سمجھیں کیسے اس کو تقسیم کریں اس کا بنیادی تصور کیا ہے تو یہ بات ایک مقدمے کے طور پر زیرے بحث لانی پڑتی ہے جس کو میں نے جب اپنی کتاب نیزان میں تقسیم کیا تو اس کو دین کا صحیح تصور کا انوانتے لیے اس کے اوپر دو مقدمات ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں یہ بتایا جائے گا دین کا صحیح کانسپس کیا ہے اس میں ایک بحث مثال جو گا یہ چیز پرانے مجید کے اندر اس طرح زیر بحث نہیں آتی لیکن جب آپ پورے قرآن کو پڑتے ہیں تو کچھ کانسپس تخص کرتے ہیں اس کے اندر سے وہ کیسے دیکھتا ہے مثال یہی بات کہ وہ دین کو دو ہیسوں میں تقسیم کر دیتا ہے الکتاب اور حکم یہ ایک کانسپٹ ہو گیا تو ان کانسپس کو جس چیز میں زیرے بحث لائے جائے گا وہ ظاہر ہے کہ ایک مقدمہ ہوگا کائنے اچھا اسی طریقے سے یہ بات کہ یہ دین لیا کہاں سے جائے گا یعنی قرآن سے سنت سے حدیث سے آئمہ کے اخوال سے لوگوں کی آراز سے کہاں سے لیا جائے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اصول کیا ہے دین کہاں سے افس ہوگا تو کس کو بھی ایک مقدمہ کے طور پر بیان کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی باہر کی رہے سے اس کو میں نے اپنی تقسیم میں اصول و مبادی کا نام دیا ہے میں پھر یہ ارز کر دوں کہ یہ جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں مختلط اہل تحقیق مختلط طریقے سے چیز کو دیکھ سکتے ہیں میں جس طریقے سے دیکھتا ہوں اس کو میں نے جانتا ہوں اور یہ کوئی ایک کمہید ہے جس سے مجھے اپنی بحث کو آگے کرنے میں یا کونس چیزوں کی تدریس کرنے میں سہولت رہے گی کہ آپ اس ترمنالوجی سے واقع ہو جائیں گے جس میں ہم مختلطیوں کو رکھتا ہوں تو آپ اگر یہ دیکھیں تو نو مواحث جو ہیں وہ وہ الکتاب سے مختلط ہیں یعنی قانون سے مختلط ہیں سات مباعث جو ہیں وہ الہکمہ یا دین کی بیسک خلاسکی سے مختلط ہے یہ صلاح ہو گئے اور دو چیزیں جو ہیں وہ بطور مقدمہ ذریبہ ساتی ہیں اٹھارہ میں پورے کے پورے دین کو اگر بیان کروں اور وہاں سے شروع کروں دین کا صحیح تصور اصول و مبادی پھر ساتھ یہ چیزیں پھر نو وہ چیزیں میرے نزدیک اس کے بعد پورے قرآن میں جو کس پیان ہوا ہے وہ زیر بیسا جاتا ہے یعنی وہ ساری چیزیں ہی بیان کر جاتا ہے بیسیت مجموعیات پورے کے پورے قرآن کو یا پورے کے پورے دین کو آپ سمجھ لیں یعنی وہ سارا دین جو محمد الرسول اللہ سے سے ملا ہے وہ اس میں زیر بیسا جاتا ہے اٹھارہ موضوعات یا اٹھارہ انبانات کے پہت پورے دین کو بیان کر جا سکتا ہے یہ اصل میں میں جو تصنیف کر رہا ہوں اپنی نیزان کے نام سے اس کی جو سمجھ یہ تہرست ہے میں نے جب دین کو دیکھا اس طریقے سے میں نے اس کو تقسیم کیا اور اس کو بیان کر رہا ہوں یا ابھی میں نے اپنا ایک چھوٹی تصنیف یہاں سے مغوائی دین کا صحیح تصور یہ اصل میں وہ مقدمہ ہے اصل کتاب کا مقدمہ ہے اس میں وہ بنیادی چیزیں ہزرے بحث آ جاتا ہے اٹھارہ اکاید میں باتیں زیرے بحث آتی ہیں وہ آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے میں تو سلوان کو قبول نہیں کر رہا میں نے تو پہلے یہ بات ارس کر دی ایک تقسیم یہ ہے کہ آپ سارے دین کو اس طرح بیان کریں کہ اس میں کچھ چیزیں اکاید ہیں کچھ چیزیں اخلاقیات ہیں کچھ چیزیں عبادات ہیں کچھ چیزیں معاملات ہیں ایک تقسیم یہ ہے میں نے ارزیا کہ یہ تقسیم تو ملے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں میں نے جو تقسیم کی ہے وہ میں قرآن مجید کے نصوص کی روشنی میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں یہ ہے اس سے پورا کا پورا دین ایک تصویر کی شکل میں ساتھ رہا ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی آدمی اختلاف نہیں کر سکتا تو اس کا آدمی مختلف رائے رکھ سکتا یہ ایک چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نظر ہے میں نے یہ کیوں گیال کیا یہاں تھا اس کی یہ گیال کیا تاکہ یہ تصویر سامنے رہے تو مجھے آگے کی مباعث میں آسانی ہے یعنی آپ کے سامنے ایک پوری تصویر ہونی چاہیے کہ دین میں کیا چیزیں زیرے بیسا جاتے ہیں بیسک کونسپس خود دین کے مطلق نہ کہ جو دین میں ہیں وہ دین کا صحیح تصویر میں زیرے بیسا جاتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کسی موضوع کے بارے میں دیفنیشنز کرتے ہیں نا اگر آپ کوئی ایکنومکس کی کتاب پڑھیں گے یا کنسپس پڑھیں گے آپ جو وہ ڈیفائن کرتے ہیں بیسک دیفنیشنز دے رہے دیں تو وہ دین کے صحیح تصویر میں زیرے بیسا جاتے ہیں دین کہاں سے اخص دیا جائے گا قرآن یا سنت یا حدیث ان کی کیا حیثیت ہے ان کو کیا مقام دینا چاہیے یہ کیسے سمجھے جائیں گے یہ اصولوں عباری میں جانے بیس آ جاتے ہیں اب جب یہ دونوں مقدمات قائم ہو گئے تو اس کے بعد پر پورے دین کا کانٹینٹ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا الحکمہ، الكتاب الحکمہ کے تحب یہ ساتھ چیزیں ہیں الكتاب کے تحب یہ بات تو یہ تصویر سامنے رہنی چاہیے یعنی یہ معلوم رہنا چاہیے کہ یہ اصل میں وہ تصویر ہے کہ جس تصویر کے ساتھ ہمارے سامنے دین کا ایک تصر تابیح ہوتا ہے اب میں نے اجمالی نظر اس کے اوپر ڈالنے کا موقع دیا مجھے یہ آسانی رہے جا گئے میں آپ کو یہ بتاؤں گے یہ جو بحث ہم چھیڑ رہے ہیں مثال جو تم پر یہ کس قانون سے مطلب بحث ہے یا یہ جو بحث ہم آگے چھیڑ رہے ہیں یہ اصل میں خیر و شر کے مسئلے میں قادر ہو گئے یہ میں آگے آسانی محسوس کروں وہاں خود اپنی تدریش کے لئے ہیں جی جی جو آپ نے جیجیز بتائیں ہیں تو ان ادر ورس میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسوفی کونسکت اور دین ہے یعنی ان ادر ورس آنکیتات جب سیئی اپنی جاہتے ہیں تو وہ توڑ اپلائی اس انکلوز انڈوانس ان آؤ تو دین لائیت وہ سارے دن اپنی موضوعات ہم چاہتے ہیں یعنی دین کو پیدے ہم تیوری کلی سمجھ میں اور پھر سوچنا پیکٹیکل اپنی کی تلیر حضر شرعہ میں آئے گا آپ یوں کہہ سکتے ہیں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں یعنی وہ بیسک کونسپس جو ایک فلسفیانہ بنیاد آپ کو دیتے ہیں وہ یہاں زیرے بیس آ جاتے ہیں آپ کو کیا چیزیں پر اختیار کرنی ہوتی ہیں کیا چھوڑنی ہوتی ہیں وہ اس میں زیرے بیس آ جاتے ہیں معاشرت میں کہتے ہیں چھوڑنی ہیں اسی کو قانون کہتے ہیں کسی کو شریعت کرتے ہیں جو اسطلعات میں آسانی سے ٹکسک نہیں کرتے سکتا ہے اسلام کو جنمان حضرت میں کہ آسانی سے لوگوں کے ٹکسیم سے ایک میں اسلام کو جنمان نہیں کرتے ہیں کیونکہ آر لیڈی اسطلعات میں ان کی حیم آسکت ہے اس حوال سے لیکن بات یہ ہے میں نے پہلے بھی یہ بات ارز کی کہ آپ چاہیں تو وہی پرانی تقسیم کی اختیار کر سکتے ہیں میں نے جو تقسیم اختیار کیا وہ خود پران کی اپنی تقسیم اس لئے مجھے بہت زیادہ پرسکتا ہے یعنی اس میں وہ جو اپنی تقسیم قرآن میں خود کی ہے وہ بیٹا کو پیار کرتے ہیں اور اس سے یہ بات مزید باضح ہو جاتی ہے کہ دین کا جو پورا کا پورا کونٹنٹ ہے وہ اصل میں الکتاب اور ابحکمہ ہے طلاوتِ آیات کچھ نہیں مگر وہ کتاب اور حکمت جس کتاب میں بیان ہوئی ہے اس کو پڑھنا ہے تذکیت کچھ نہیں مگر یہ کہ اس کے مقصد ہے جس سے حاضر کرنا ہے یعنی یہ آگے زیادہ بیس آئے گا اور یہ وہی واور ہے کس نے مصیبت کا نہ کیسے اور کوئی چیز نہیں یعنی قرآن نے خود اس بات کو واضح کر دیا کہ بنیاری طور پر وہ دو ہی چیز ہیں الکتاب اور الکتاب میرا خیال یہ ہے کہ آپ وقفہ چاہیں گے ایک بحث ایک حد تک مکمل ہوگا یعنی وہ کوئی نئی بحث کر جائے گی اس کو دنگان میں روکنا مسکل ہوگا تو میں نے یہ آپ سے گزارش کی کہ ہمیں اکلے دس دن جو گزارنے ہیں تو اس میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس کیونکہ سارا کا سارا دین اگر یہ اٹھارہ موضوع ذریع بحث لائے جائے تو یہ کم سے کم تیس نشستوں کا تقاضہ کرتے ہیں اگر ہم آنس شروع کریں جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اور اس کو یہاں تک پہنچائیں تو اس میں کم سے کم تیس نشستیں چاہئیں یہ پر پورا بیان ہوگا اس کا میں نے بارہا تجربہ کیا جس زمانے میں سبل سلویس اکیڈیمی میں پڑھاتا تھا اس لگ بیان طور پر میں تیس نشستوں میں اس کو بیان ہوگا پورا بیان ہوگا لیکن جب آپ دس نشستوں میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھئے میں نے شروع میں آج سیرس کیا تھا کہ کئی چینے دیرے ایک طریقہ یہ تھا کہ اس حصے کو دیرے پیس دے ایک طریقہ یہ تھا کہ اس حصے کو دیرے پیس دے ایک طریقہ یہ تھا کہ صرف اس حصے کو دیرے پیس دے یعنی اجزام میں تقسیم کر کے بھی بات ہو سکتی میں نے جو طریقہ فیار کیا ہے سوچا ہے اس میں بھی آپ مشورہ دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی تغیب بھی کیا جا سکتا ہے آپ کی ضرورت کے لحاظ سے لیکن میں نے بات کی ہوئی ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا دس نشستوں اس کی ایک حصے کو اگر بٹا گیا تو بات وہ اہم چیزیں جیسے ابھی ان کے ذہن میں یہ سوال پڑا ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے کہ ذری بحث نہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ سارے کا کارفات کے سام میں رکھیا جائے پھر بتا لیا جائے کہ دیکھیں اس میں یہ بحث اہم ہے اس کو پہلے کر لیتے ہیں اس میں یہ بحث اہم ہے اس کو کر لیتے ہیں تو اس طرح بل اجمال آپ سارے کو آتے ہیں یعنی آپ میری جو تمہید ہے اس کا مقصد سمجھ ہے میں یہ چاہوں گا کہ اس میں اگر آپ کو ہی تجویز دینا چاہتے ہوں تو اس سے پہلے ایک ہم آگے بڑھوں جو ہوتے ہیں جی جی بہت محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں سن لے گئے تو ہمارے اوپر حجت تو تمام نہیں ہو جائے گا آپ تو غلط قیمی ہے آپ پر یہ حجت کئی سارے پہلے سے تمام ہو چکی ہے آپ تو پہلے ہی حجت کی صد میں آئے ہوگئے ہیں اب نیا کیا کام بنا جو آپ پہلے کے چلنے وہ جانتے ہیں یعنی آپ کو اتفاہ کریں اس سے ایک اجمالی نقصہ آجائے گا پھر اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تو کسی موقع پر اس کو ترکیب سے جانتے ہیں یہ جو خواہ نہیں جائے کہ یہ کوئی تکنی پیدا ہے کہ یہ کوئی تکنی پیدا ہے یہ کوئی تکنی پیدا ہے کیا کہ اس طرح سپس پیدا باعث ہوں یہ نہیں ہے ایک بحث وہاں بڑی اہم ہو سکتی ہے ایک بحث یہاں سے بڑی اہم ہو سکتی ہے ایک وہاں سے بڑی اہم ہو سکتی ہے ایک اجمالی تعریف آپ کو ان تمام اہم چیزوں کا ہو جائے گا جو دین کے حوالے سے زیر بحث آتی ہے یہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد کوئی موقع ملا کہ اس کو ترپیب کے ساتھ تفصیل سے بھی زیر بحث آیا جانا ہے شاہ کی نماز کے بارے میں ترابعات کر لیں کہ ہم تب تک پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز آپ آدھی رات تک پڑھ سکتے ہیں آدھی رات تک نماز کا بھکت ہے جب آدھی رات ہو جائے گی تو پھر نماز آپ کی تو آپ بس دس بجے جب آپ ختم کریں گے ساتھ عشاء کی نماز کی ہو جائے اس وقت تک تو آدھی رات نہیں ہوتی ہے جی میں نے تباہی بھی یہ بات ارس کر دی تھی کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو طریقہ رہا ہے دین کے کونٹنٹ کو دیکھنے کا ہوئی ہے تو اسے چار حصہ میں تصیل کرتے ہیں یعنی اکائت، عبادات، اخلاقیات اور مانگ عام طریقہ یہ ہے لیکن یہ کتاب اور حفہ کے لئے ارسان ہیں ان کی اس کیسے کرتے ہیں جو مجھے چکا ہے یا وہ کی یہی ہے ان میں جو نکتہ نظر میں نے ارس کیا یہ بی اہل علم بیان کرتے ہیں اور وہ نکتہ نظر بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا گیا آپ کے سامنے یعنی دونوں موجود ہیں یہ ہم دیر بحث لے آئیے ہیں آگے یہ بحث ماخص میں آنی ہے تو آپ ہنٹے کا وقت میں نے کہا کہ اگر آپ کو دار مقام کرتے ہیں آپ کو دار مقام کرتے ہیں اسی جو مطابق کرتے ہیں جو مجھے چاہتے ہیں آپ کو دار مقام کرتے ہیں آپ کو دار مقام کرتے ہیں ان کے لئے جوانی جواب دے جائے میں اب تک یہی کر رہا ہوں اب تک یہی کر رہا ہوں جو جواب ممکن ہے جنا وہ دے دیتا ہوں آپ نے جو مطابق کرتے ہیں یہ تو مکمل نہیں ہو سکتی دس دنوں میں ہم اس کو پائے تکلیل پھنی پہنچا سکتے ہیں یعنی جتنا بھی مارن کیا جائے ان میں سے ہر موضوع جتنا بست ہے جی بہت اچھا تو جناب آپ کتنا غفتہ کرتے ہیں آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا